ایک اے بہن فرماتی ہے کہ زکاة بعض لوگوں کا اپنا گھر بھی ہوتا ہے لیکن آمدن کم ہوتی ہے تو ان کو زکاة دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے دیکھیں اپنا گھر تو حاجت اصلیہ میں آتا ہے یہ کوئی زکاة لینے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے ہاں اگر ایسا ہوتا کہ اپنا گھر ہے اور ایک پلوٹ بھی رکھا ہوا ہے چھوٹا موٹا پلوٹ تو اس پلوٹ کی قیمت کا اعتبار ہوگا ایسا ہوتا زکاة نہیں لے سکتا چاہے آمدنی کتنی کم ہو پلوٹ ہے موجود اس کے قیمت ہے اور یہ حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہے تو اب ان کو زکاة نہیں دے سکتے ایسے ہی اگر وہ بظاہر ان کی آمدنی کم ہے لیکن سیونگز ہیں جیسے گولڈ وغیرہ رکھا ہوا ہے گھر کے اندر تو جس کے پاس وہ گولڈ ہے اسے آپ زکاة نہیں دے سکتے اگر وہ ساڑھے باونتولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو نہیں دے سکتے اگر سارے کے سارے گھر میں غریب ہیں یا باقی غریب نہیں ہے لیکن ایک کے بارے میں کنفرم پتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ بالکل زکاة دے سکتے ہیں تو زکاة دینے میں بھی ذرا احتیاط کیجئے گا اور زمین میں یہ بات آپ کو گزارش کر دیتا ہوں اب یہ مسئلہ آیا ہے تو بعض لوگ ہم سے بلکہ بہت سے لوگوں نے کوئسٹن کیا کہ جی میں بہار کے ملک میں ہوں میں اپنے والد کو میں نے زکاة بھیج دی بعد میں پتا چلا اببا جان نے تو غلط آدمی کو زکاة دے دی میں اپنی بہن کو زکاة دے دیتا ہوں وہ تقسیم کر دیتی ہیں میں اپنی خالہ کو زکاة بھیج دیتا ہوں وہ تقسیم کر دیتی ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں یہ مت دیکھئے کہ خالہ ہیں امی ہیں پھوپی ہیں دادی ہیں میدانِ معاشر میں اگر انہوں نے غلط تقسیم کی ہوگی تو آپ کا ان سے یہ اپنائیت کا اظہار کرنا آپ کو نفع نہیں دے گا میدانِ معاشر میں آپ زکاة کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر قابلِ گریفت ہوں گے اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جن کو آپ بھیجتے ہیں ایک بات تو یہ کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا شرعی مسئلے نہیں پتا ہوتے غلط کو زکاة دے دیتے ہیں دوسرا پھر ذاتیات جو تعریف کرے جو قریب آ کے خدمت کرے جو مسکے لگائے ان کو دے دیں گے اور جو خوددار قسم کا ہو سفید پوش ہو وہ آ کے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائے ان کو نظرانداز کر دیں گے اس لئے ہمیں غور کرنا چاہیے جس کو ہم زکاة کا وکیل بنا رہے ہیں چاہے آپ کے والد ہیں والدہ ہیں انہیں شرعی مسئلے معلوم ہیں دو چار کوئسن کر کے دیکھیں پھر یہ دیکھیں کہ کیا وہ اتنے اپنے طبیعت اور کیفیات پر غالب ہیں کہ اس آپ کے زکاة کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دیں گے اپنے ذاتیات کو دخل نہیں دیں گے اپنے تعلقات کو دخل نہیں دیں گے میں تو اکثر اگر آپ لاکھ کھڑا کریں گے مسلمان شاید کہ دو چار ہوں گے جو اپنی ان باطنی کیفیات سے باہر ہوں ہر ایک اپنے اپنوں کو دے کر جو قریب قریب کے ہیں باقی مستحق کو اکثر دیتے بھی نہیں ہیں اس پر توجہ کریں ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے